بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ سے اپنا گروسری ہاؤل شیئر کیا تھا اور میں نے اس میں آپ سے کہا تھا کہ میں اس میں آپ سے پارٹ ٹو بھی شیئر کروں گی تو یہ اس ہی کا پارٹ ٹو ہے اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرا جانا سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بل کو آن کر دیں تو چلیے جی یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک جیسر بلینڈر لیا ہے اس میں یہ 3 in 1 ہے نیشنل کا اس میں بلینڈر، گرینڈر اور چوپر ہے اور جب یہ نہیں تھا تو مجھے اس کا انداز ہوا کہ یہ کتنا ضروری ہے چلیے اب نیکس چیز پر آجاتے ہیں تو یہ ہے ایک ادد چوپر میٹ چوپر ہے یہ اور یہ کافی اچھا ہے اور مجھے بہت ہی بھی ریزینیبل پرائز میں ملا ہے اور اس میں آپ میکسیمام 1kg تک at a time use کر سکتے ہیں میٹ گرینڈ کر سکتے ہیں یہ آگے پچھا کرے تو یہ 3 in 1 ہے مطلب اس میں بھی 3 تھیں تینوں سائز تھی small, medium & large تو یہ میں نے یہ پورا ساتھ کمپلیٹ پرچیس کیا ہے اور نیکسٹ یہ میں نے یہ ادد ایلیکٹرک کٹل لی ہے جو کہ بچوں کا پانی وائل کرنے کے لئے بہت کام آتی ہے اور یہاں پہ گیس کا بھی تھوڑا سا ایشیو ہے تو اس میں بھی یہ ایلیکٹرک کٹل پھر ایک ادد میں نے چھوٹی ان کی بڑی ٹرے مرے پاس تھی اور یہ ہے سپائس جار تو جو میرے پاس نہیں تھا یہاں میں نے بس وہی پرچیس کیا ہے یہاں پر میں نے یہ جو کہ براو کمپنی کا ہے اور میں نے اس کو یوز کیا ہے اور اس کی کپیسٹی بھی یہ بس نامل ہے تو یہ مجھے بہت پسند آیا ہے یہ میں نے ایک پین دیا ہے جو کہ کعبہ کے ساتھ ہے کچھ چیزیں میں سے بناتا ہوں جس میں ہمیں فرائے پین میں بھی کعبہ کی ضرورت بڑھتی ہے میں نے اسی لئے لیا ہے اسے میں بہت انٹرسنگ ریسپیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ آپ سے روچا کے دیکھئے ہیں میرے چینل پر اور یہ کوئی کین کمپنی تھی میں نے ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گے اور یہ آگے ایک ہینڈ بیٹر جو کہ میں نے ایک آسٹریم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جائے 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 ضرور دیکھئے گا اور یہ بیکنگ کی چیزوں میں بہت زیادہ ہیلپپل رہتا ہے بیٹر تو اس لئے ہی میں نے لیا ہے اب آجاتے ہیں ہمارے پارٹس پر تو میں نے یہاں پر دو سائز کی پارٹس لیا ہے ایک میرے پاس تھا میں کراچی سے لے کر آئی تھی تو یہ بڑے سائز کا ہے 30 سینٹی میٹر کا 26 سینٹی میٹر یعنی ڈیلی جس میں کیوکیں ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ لوگ جب ہوسائیں تو اس میں پھر کھانا بنانے میں آسانی ہوگی اور یہ برابو کمپنی کا ہے میرا ساسپین اور باگی چیزیں میں نے سانیکس کمپنی کے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے کڑھائی بھی لی ہے اور موک میرے پاس تھا وہ میں اپنا کراچی سے لے کر آئی تھی تو وہاں سے بھی میں زیادہ سامان لا نہیں سکتی تھی کیونکہ کوریئر کا ایشو تھا بہت زیادہ اس میں چارجز لگ رہے تھے تو ہم نے پھر یہی سے پرچیز کیا اور مجھے اس کڑھائی کے ساتھ ایک ادت فری سپون بھی ملا تھا اب آزا تین سٹیل کی پر دیلی پر یہ میں نے اکھیلی ہے ایک اس گھر میں موجود تھی تو یہ بہت ہے دیلی بیسنس پر کھانا پکانے کے لیے تو یہ تھی میری چھوٹی سی شاپنگ کی ویڈیو امیت کرتے ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ایسے ہی مزید انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو فالو کرتے رہی ہے ساتھ ہی میرا انسٹرگرام کا پیج بھی ہے اسی کے ساتھ آئیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی